دوستو آمیر اپنے میڈیکل ٹریٹ کے لیے ممبئی چلا جاتا ہے اور گھر پر اس کی پتنی اور پتا رہ جاتے ہیں پتنی کی عمر لگ بھگت جو ہے کیس ورس کا نام سکینہ ہوتا ہے اور ان کے پتا نام جو ہے عبد المحمد ہوتا ہے جن کی عمر لگ بھگت جو ہے ساٹھ سے پیسٹھ ورس رہی ہوگی دوستو آمیر کے جانے کے بعد ان کے گھر میں کچھ ایسا ہوتا ہے جسے یقین کر پانا آپ سبھی کے لیے بڑا مشکل ہونے والا ہے دوستو میں بھی نہیں یقین کر پا رہا تھا لیکن یہ سچ تھا دوستو پوری کہانی سننے کے لیے ویڈیو میں بنے رہے ہیں ان تک ہلو دوستو نمسکار میں ہوں آپ کا دوست آر کے بھگت ہے آپ اپنے یوٹیوب چینل اپنی کہانی میں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نویدن ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب پر لیجئے ویڈ آئیکن کو دبا لیجئے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی جسے سن کر آپ کا دل دہل جائے گا اور من مشکل ہو جائے گا تو چلتے ہیں دوستو شروع کرتے ہیں شروع سے بات ہے سال دوہزار تیس کی اتر پرڈیس کے علیگڑ میں ایک چھوٹی سے گاؤں کے بات سے نلی پڑتی ہے اس ندی میں جو ہے مچوارے صبح کے سمئے جو ہم مچھلی پکڑنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنے پورے تن مندھن سے مچھلی پکڑنے میں لگے ہوتے ہیں ابھی ان میں سے ایک مچوارہ جو ہوتا ہے اسے ایک ندی کے کنارے یا پھر کتلہ دکھائی دیتا ہے دوستو جیسے ہی وہ مچوارہ اس پتلے کے پاس میں پہنچتا ہے اور دنڈے سے جو ہے تارتا ہے اور وہاں دیکھ کر ڈھر جاتا ہے دوستو وہ کوئی بتلا نہیں بلکہ ایک انسانی اداس تھی چیسے دیکھ کر وہاں بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور جھوڑ جھوڑ سے چلانے لگتا ہے دوستو اس مچوارے کی آواز سن کر جو ہے آس پاس کے جو گاؤں کے لوگ تھے وہاں بھی کترت ہو جاتے ہیں اور انہی میں سے جو ہے ایک ایسا وقتی تھا جو وقتی اس وقتی کو جانتا تھا کبھی دوستو جو ان میں ستھانی لوگ ہوتے ہیں وہاں پلیس پرساسن کو اس گھڑنا کی جانکاری دیتے ہیں اور پھر ستھانی پلیس پرساسن تکال موقعے پر پہنچتا ہے لاز کو ندی کے کنارے سے جو ہے نکالا جاتا ہے لاز کی کنڈیشن کچھ اس طرح سے تھی لاز دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ لاز جو ہے قریب دوستو تین چار دن پہلے کی ہے کیونکہ وہاں اتنی طرح سے فول چکی تھی کی اس لاز سے کافی تیز سے گند آ رہی ہوتی ہے دوستو جو پلیس پرساسن ٹیم ہوتا ہے وہاں لاز کی موقع پر معاینہ کرتا ہے اور آس پاس چھانویل کرنے کے بعد جو ہے اس لاز کو کوش مارڈم کے لیے بجوا دیتا ہے اور تبھی پلیس پرساسن جو ہے ان سے یا شناکت کے لیے آس پاس کے لوگوں سے پونس پاس کرتا ہے کہ کوئی وقتیس وقتی کو اگر جانتا ہے تو مجھے جانکاری دے ان میں سے ایک وقتی نکل کر آتا ہے اور پہتا ہے یا تو آمیر ہے جس کی امیلگ 20 ورس کے آس پاس رہی ہوگی یا تو چچککہ لڑتا ہے یہی پاس کے گاؤں میں رہتا ہے یا سنتے ہی جو پلیس والے ہوتے ہیں آمیر کے پریوار والوں کو سوچنا دے دیتے ہیں اور انہیں جو ہے مرچری پہنچنے کی چلا دیتے ہیں کیونکہ جو آمیر کا جو سو تھا وہ مرچری ہی پہنچا دیا گیا ہوتا ہے اگلے دن جب تک آمیر کی پتنی اور عبدال اور جو پھٹل پہنچتے ہیں آمیر کو دیکھنے کے لیے اور جیسے ہی اس کو دیکھتے ہیں تو فوٹ فوٹ کر رونے لگتے ہیں اور پھر جو ہے اگلے دن ان کو لا سوکتی جاتی ہے اور پوری بیدی ویدان سے جو آمیر ہوتا ہے اس کا دہ سمسکار اس کے پریوار والے اس کی پتنی اور اس کے جو پتا ہوتے وہ کر دیتے ہیں اور جیسے ہی آمیر کا دہ سمسکار ہوتا ہے اس کے اگلے دن جو پلیس پرسوسانٹیم ہوتی ہے ان GEORGE تک؟ اور کوزتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا کیا آپ کو کسی پر سکھتے ہیں اور تو جو عبدال ہوتا ہے وہاں کہتا ہے مجھے صاحب مجھے کسی پر سکت نہیں ہے بلکہ مجھے پتا ہی نہیں ہے سب کیسے ہوا پولیس پرساسن ٹیم ان سے کہتی ہے کہ آپ کا لڑکا کب گائب ہوا تھا تو وہ جواب دیتے ہیں کہ قریب چار دن ہو گئے صاحب تو ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے لڑکا چار دن سے گائب تھا تو آپ نے کہیں یہ پیار تو پرائی ہوگی تو اتنا سنتے ہی جو عبدالمحمد ہوتے ہیں وہ آپ پسینے سے تر ہو جاتے ہیں اور پولیس کی باتوں میں فل جاتے ہیں علاقہ عبدالل نے اپنا گناہ قبول نہیں کیا ہوتا ہے اور تب ہی جو ہے پولیس اسے عبدالمحمد کے ساتھ میں جو ہے گے پھیلتی ہے اور کہتی ہے کہ آمیر کی پتنی جو ہے اس نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آمیر کی حتیہ جو ہے اس کے پتا عبدالمحمد نے کی ہے یا سنتے ہی عبدالمحمد جو ہے غصہ جاتا ہے اور یا چارل فریس پرساسن کی تامیاب ہو جاتی ہے اور پھر جو جس گناہ کی پرتیں اٹھنے والی تھی وہاں تو سنکر کسی کا بھی دل پگھل جائے گا پسیج جائے گا دوستو عبد المحمد اور سکینہ جو بہو تھی وہ آمیر کی حتیہ کی کہانی جو سناتے ہیں وہ کچھ اس پرقاس سے تھی کہانی شروع ہوتی ہے گھٹنا سے قریب دو سال پہلے کی بات ہے جب آمیر اپنے بیتا عبدال اور اس کی ماں سلیمہ بیگم کے ساتھ میں جو ہے پردیس کے علیگڑھ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں چھوٹے سے پریوار میں رہتا تھا جو عبدال تھا اس کی مالی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور اپنی کھیتی باریز کر کے جو ہے وہیں سے کچھ پیچھا پیچھا جوٹاتا تھا اور اپنے بچے آمیر کو پڑھا رہا ہوتا ہے اللہ کی جو آمیر تھا وہ دسمی میں پڑھنے کے بعد جو ہے پڑھائی چھوڑ دیتا ہے اور اس کا جو پڑھائی میں من تھا وہاں نہیں لگ رہا ہوتا ہے اس لیے جو آمیر تھا وہاں باہر جا کر یعنی سعودی جا کر کے جو ہے کمائی کرنے کی بات اپنے ماتا پتا سے کہتا ہے اور دوستوں کچھ دن کے بعد جو آمیر ہوتا ہے وہ اپنا بیجہ لگوانے کے لیے ممبئی چلا جاتا ہے اور کچھ دن بعد اس کا بیجہ بھی اپروغ ہو جاتا ہے اور پھر وہاں دو سال کے لیے سعودی جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے دوستوں کچھ ہفتوں کے اندر اندر جو آمیر ہوتا ہے وہاں سعودی کے لیے نکل جاتا ہے سب کچھ چھیک ٹھاک پریوار میں چل رہا ہوتا ہے اور اندر جو عبدال ہوتے ہیں وہ اپنی پتنی کے ساتھ میں ہیتی باری کر کے اپنا پریوار دہن سہن کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر جو آمیر تھا وہاں اچھا خاصا پیسہ کما رہا ہوتا ہے اور اپنی منتھلی سیلری جو ہوتی ہے وہاں گھر میں بھیجتا ہے تھی دیرے تھوڑا وقت اور گزرتا ہے آمیر ہوتا ہے اس بیچ اس کو سعودی میں جو ہے دو سال کا وقت گزر جاتا ہے اور پھر اس کا جو بیجہ تھا وہاں ایکسپائر ہونے کی کگار پر آ جاتا ہے اور پھر ایک دن وہاں جو ہے اپنے گھر میں فون کر کے بتا دیتا ہے کہ میں گھر آ رہا ہوں میرا جو بیجہ ہے وہاں ایکسپائر ہو گیا ہے اس خوشی میں جو اس کے ماتا پیٹا بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور پھر ایک دن جو آمیر ہوتا ہے وہاں اپنے گھر اتر پردیس کے علی گڑک چھوٹے سے گاؤں میں آ جاتا ہے دوستوں یہاں تک تو سب کچھ ٹھک ٹھک چل رہا ہوتا ہے پریوار میں سبھی لوگ خوش ہوتے ہیں اور آمیر بھی خوش ہوتا ہے جو آمیر کی ایز تھی وہاں قریب دیس ورس کے آسواس ہو چکی تھی تو ایک دن اس کی امی جو تھی وہاں کہنے لگے کیوں نہ اب ہم اپنے آمیر کی سادھی کر دیں اور ایک اچھی سی بہوریاں لے آئیں دوستوں کچھ دن کے بعد جو آمیر کا رشتہ بھی تائے ہو جاتا ہے اس کی سادھی جو ہے ایک سمکینہ نام کی لڑکی سے کر دی جاتی ہے وہاں بے حد ایک خوبصورت اور آکارسک بدن والی لڑکی ہوتی ہے جس کی امیر لگ بھگ 21 ورس کے آسواس ہوتی ہے اور آمیر دونوں کا جو کمبینیشن تھا بہت ہی اچھا بہت رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی ان دونوں کی سادھی ہوتی ہے پہلی ہی رات کو جو آمیر تھاوہ اپنی پتنی سے کہتا ہے دیکھو میرے ماتا پتہ ہی میرے بھگوان ہے میں جو کہتا ہوں بھلے منہ کرنا لیکن جو میرے ماتا پتہ کہتے ہیں وہ آپ ضرور کرنا تو یہاں سنکر اس کی پتنی بھی اس نے ہسپین کو پا کر بہت ہی غرب محسوس کر رہی ہوتی ہے وقت اور گزرتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے جس بھی جو آمیر تھا اپنی پتنی سے کہتا ہے دیکھو اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے میں سعودی جانے کے لیے جو ہے اپنا بیجہ لگانے جا رہا ہوں یہاں سنتے ہی اس کی پتنی جو ہے اداس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں ابھی کتنا ٹائم ہوا ہے وہ ہی آپ جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو آمیر تھا وہ اس کی بات نہیں مانتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو ابھی تک تو ٹھیک تھا لیکن اب ماتا پتا ہے اور تم ہو گھر میں کوئی دکت نہیں ہے اگر میں کماؤں گا نہیں تو آپ رکھاؤ گے کیا تو اس کی پتنی سمجھدار تھی اور وہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ جائیے میں یہاں پر آمیر تھا تو اب ایجہ فلائی کر دیتا ہے اس بیچ جو ہے آمیر کی ماتا ہوتی ہے جن کا نام سلیمہ بیگم ہوتی ہے ان کی طبیعت اچانک سے بگڑ جاتی ہے اور پھر جو ہے کافی علاج کے بعد جو ہے ان کی مرکتی ہو جاتی ہے اس سے جو آمیر تھا وہ بہت ہی دکھی ہو جاتا ہے اور جو اپنی ماتا کا کریہ کرم کرنے کے بعد جو آمیر ہوتا ہے قریب دو مہینے بعد جو ہے اُک سے اُبر پاتا ہے قریب دو مہینے کے بعد جو ہے اپنی ماتا کے گم میں وہ اُبر کیا پاتا ہے اس بیچ جو ہے کہ جو ابو ہوتے ہیں محمد soort محمد واہ اس سے کہتے ہیں ان کا کہتے ہیں کہوں نہ بیٹا میں دوسری سعادھی کر دوں یا سنتے یہی آمیر اور آمیر کی پتنی ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی ماتا کو مرے ہوئے قریب دو مہینے بھی نہیں ہے اور آپ دوسری سعادھی کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں یا سنتے ہیں جو ہے آمیر اور آمیر کی پتنی جو ہے ان سے مرا کر دیتے ہیں că example tramadواقت مت کریں آپ کی عمر بھی ہو رہی ہے آپ شادی کرنے کا کوئی مصدر نہیں ہے دوستو اس دن کے بعد جو پتا ہوتا ہے عبدال محمد وہ جو ہے اپنی بہوریہ پر جو ہے گندی نجر ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور کسی نہ کسی بہانے سے اپنی بہو کو بھلاتا پائروں میں تیل لگانے کے بہانے اور کبھی کسی کام کے لیے جو ہے بھلاتا اور اسے جو ہے دیرو تک بھورتا رہتا اور اسے نہاتا رہتا دوستو اب یہاں سب کچھ جو آمیر کی پتنی تھی وہاں سمجھ گئے تھی کیونکہ وہاں پڑھی لکھی پتنی ہوتے ہیں اور اس نے سوچا کہ میں اس بات کو آمیر کو بتاؤں گی لیکن پھر اس نے سوچا ابھی ماتا کو مرے ہوئے زیادہ سمائے بھی نہیں بیتا ہے اور اس دورہ اگر اتنی بڑی بات میں اپنے پتی سے کہوں گی تو وہ اس کے دل پر کیا گجرے گی اسی بیچ جو ہے کچھ وقت اور گجرتا امیر تھا ان کو ممبئی سے فون آتا ہے اور ان کا جو بیجا تھا وہاں اپروگ ہو جاتا ہے انہیں جو ہے میڈکل ٹیسٹ کے لیے ممبئی بھلا جاتا ہے پھر یہاں بات جو آمیر ہوتا ہے وہاں اپنے بی بی شکینہ کو بتاتے ہیں کہ مجھے ممبئی جانا ہوگا میڈکل ٹیسٹ کے لیے کیونکہ وہاں کتنا بھی زمائے لگ سکتا ہے حالانکہ جو شکینہ تھی اس بات سے جو ہے تاکہ اداس ہو جاتی ہے اپنے پتی سے الگ نہیں رہنا چاہ رہی ہوتے ہیں لیکن وہاں بھی کیا کرتی کیونکہ اس کا پتی ہی اس سے کہہ رہا تھا کہ مجھے سعودی جانا ہے جب وہ پیسہ کمانا ہے تو وہاں بھی جو ہے اداس من سے کہتی ہے ٹھیک ہے آپ چلے جائیے مجھے کوئی دکھت نہیں دوست ہے کچھ ایک ہفتے کے بعد ایک مہینے کے لیے ممبئی چلا جاتا ہے ویجا پروبر کے بعد جو میڈکل ٹیسٹ ہوتا ہے اسے دینے کے لیے پھر اس دن سام ہوتی ہے اور اسے راج جو آمیر کا پتا عبدالنحمد ہوتا ہے تو حالانکہ اس کی نجر پہلے سے ہی سکینہ پر بھری نجر ہوتی ہے اور جو سکینہ تھی اس دن کھانا پینا بنا کر کے جو ہے اپنے سسور کو کھانا دے دیتی ہے اور اپنے کمرے میں جا کر کے دروازہ لگا لیتی ہے سکینہ کا سسور ہوتا ہے اسے آواز دیتا ہے کہ بیٹا یہاں آ کر کے پیروں میں تیل لگا دو جو سکینہ ہوتی ہے پھر اپنا دروازہ کھولتی ہے اور ایک کٹوری میں تیل لے کر کے ان کے کمرے میں آتی ہے اور جو عبدالنحمد ہوتا ہے سکینہ کا سسور وہاں جو ہے بیٹ پر لیتا ہوتا ہے اور جو سکینہ تھی وہاں دوپٹا اور نائٹی میں ہوتی ہے جیسے ہی وہاں اس کے پیروں میں تیل لگاتی ہے اور جو عبدالنحمد ہوتا ہے اسے گاڑی نجروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو سکینہ کا دپٹا ہوتا ہے وہاں گر جاتا ہے اور جو عبدالنحمد ہوتا ہے وہاں دیکھ کر اپنے آپ کو کابون پاتا ہے اور سکینہ کے ساتھ جبردستی کرنا شروع کر دیتا ہے دوستو کافی مسکت کے بعد جو ہے سکینہ اپنے آپ کو بچا نہیں پرتی ہے اور جو عبدالنحمد ہوتا ہے وہاں جو ہے سکینہ کو اپنی حوض کی آدمی چھوک دیتا ہے اور جو ہے کچھ دیر بعد ہوتے ہوئے اپنے کمگے میں چھلی جاتی ہے دوستو اگلے دن بھی یہی ہوتا ہے اب دیرے دیرے جو سکینہ تھی اسے جو ہے اپنے سسور عبدالنحمد کی بھی عادردہ چکی ہوتی ہے اور قریب ایک مہینے کی بیچ ان دونوں کے بیچ جو ہے کافی بہر سارے رکشنبند بنتے ہیں اور یہاں دونوں ایک دمیاں بی بی کی طرح رہنے لگے ہوتے ہیں کیونکہ جو آمیر تھا وہ تو ایک مہینے سے گھر میں نہیں ہوتا ہے ایک دن اچانک جب آمیر کا میڈکل ٹیسٹ سفل ہو جاتا ہے اور فریہ سپرائز دینے کے لیے سکینہ کو فون بھی نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ گھر جا کر ہی سکینہ کو یا سپرائز دوں گا جو ہے ممبائی سے اتر پردیس کے لیے نکلتا ہے اور جو ہے شام کو جیسے ہی الی گھر کو پہنچتا ہے اپنے گھر آ جاتا ہے اپنے گھر آنے کے بعد کیونکہ اسے سرکر آمیر کو اپنی بی بی کو سپرائز دینا ہوتا ہے اس لیے بینہ کنگی کھٹ کھٹا ہے جیسے ہی گھر پر پہنچتا ہے تو باہر کا جو مین دروازہ ہوتا ہے وہ کھلا ہوتا ہے دروازہ کھول کر جو آمیر ہوتا ہے اسے کچھ تھوڑا سکھ ہوتا ہے تو پھر وہاں اندر چلا رہتا ہے جیسے ہی اندر آتا ہے تو جو آمیر کا کمرہ ہوتا ہے اس سکینوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے دوستو یہاں دیکھ کر جو آمیر تھا ڈر جاتا ہے اور اپنے کمرے کا دروازہ دیکھ کھولتا ہے تو جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے تو اس کے پیرو تلے جو ہے جمین کھسک جاتے ہیں دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی اس کے ہی پتا کے ساتھ میں ساری رکھ شمبند بنا رہی ہوتی ہے یہاں دیکھ کر جو آمیر ہوتا ہے گز سے سے آگ وہ بھولا ہو جاتا ہے اور سیدھے کمرے میں گز کر اس کا ہاتھ پکڑ کر نگ نوستہ میں ہی اسے پیٹنے لگتا ہے اور یہاں دیکھ کر جو اس کا پتا ہوتا ہے وہاں برداس نہیں کر پاتا ہے کہ سر پر ایک بھاری سی چیز کو جو ہے مار دیتا ہے اور پھر یہاں دونوں آمیر کو گرا پاتے ہیں اور پھر یہاں دونوں جو ہے آمیر کا گلہ گھو کر ہتھیا کر دیتے ہیں دوستو آج جو ہے ایک پتا اپنے بیٹے کو اور ایک پتنی جو ہے اپنے پتی کو مار چکی تھی یہ کہانی سناتے ہوئے دوستو بہت بے حد ہی افسوس ہو رہا ہے کہ لوگ کیسے کیسے اس دنیا میں بھرے پڑے ہوئے دوستو اور تھوڑی ہی دیر میں جو آمیر تھا وہ اپنا دم توڑ دیتا ہے پھر یہاں تو اگلے صبح جو ہے آمیر کیلاس کو ٹھکانے لگانے کے لیے جو ہے آمیر کیلاس کو ایک گوری میں بھرتے ہیں اور پھر صبح چار بجے کے آسپال جو ہے گوری میں بھر کر گاڑی میں ڈال کر جو ہے اس کیلاس کو علیگر کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس موسک ندی ہوتے ہیں وہاں پر ڈال دیتے ہیں اس طرح سے آمیر جو بیدی اچھا لڑکا تھا جو اپنے ماتا پیتا کے ہر دوح درد کو سمجھتا تھا پتنی کا بھی بہت قائدی سے خیال رکھ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے اور اس طرح سے ایک اچھے پتی اور ایک اچھے بیٹے کی جو ہے جنگی کا انت ہو جاتا ہے آج کی کہانی میں بس اتنا ہی دوستو اس پوری کہانی میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں اس کہانی کا سنانے کا مقصد کسی کی بھاوناوں کو خیص پہنچانا نہیں بلکہ سماج میں ہو رہے افراد کے خلاب جو ہے سجک اور جابرک بنانا ہے دوستو اگر ویڈیو تھوڑا بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے ویڈیو بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے دوستو اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکر کر لیجئے ہم اسی طرح کی crime stories لاتے رہتے ہیں جائے ہنی جائے بھارت